لڑو نہیں میرے ساتھ کیوٹ کیوٹ ادھر دیکھو کیمرے میں دیکھو دیکھو اکیلا کیا کر رہا تھا شہد مشتاک اس کو پتہ نہیں مچھلی کھلاتا تھا یا مرگی کھلاتا تھا اسلام علیکم کیا نے ٹک ٹاک کریے سے میں ٹھیک والحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہماری دکس کتنے پیاری آواز نکال رہے ہیں کان 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 ان کا جو نار تھا وہ مار گیا تھا بیچارہ وہ آج تک نہیں لے سکے بیچ سے پچیس مرگے تھے کال دس مرگے پکڑ کے ارباب کو دے دیئے ہیں اسے کھانے کا شوق تھا اس نے بولا ہے کہ مرگے زیادہ ہیں کام ہیں اس لئے مرگے کھانے کے لئے چاہیے مجھے تو دس مرگے اس کو پکڑ کے کال دے دیئے کافی سارے ابھی بھی باقی ہیں ماشاءاللہ چاہیے لال مرگے یہ بھی دیکھیں مرگے اس کے بال دیں گے کیسے اوپر اٹھے ہوئے بیلکل وہ دیکھیں دو انڈے ہو چکے ہیں بھی وہ سامنے یہاں پہ انڈے دینا شروع کر دیئے اپنے گھر میں انڈے دو پیپ ٹوٹا ہوئے یہاں سے پانی سیدھا جا رہا ہے شکرہ کہ ان کو اکال آگئی کھجور میں پانی لگا دیئے یہاں سے جگہ بنا کے ایسے ہمارے جو ٹونی کے بچے ہیں دوستو آپ کو وہ دکھاتا چلوں پھر ہماری بکریوں نے ماشاءاللہ سے دو تین بکریوں نے بچے دیئے ہوئے ہیں چل کے وہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ دیکھیں بھونک رہی ہے یہ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہو یہ دیکھیں کافی گھسے والی لگتی ہے مجھے ابھی وہاں دیکھو جا رہی ہے کیا ہوا چلو چلو اپنے گھار چلو وہ کہاں گئی یہ دیکھیں یہ پھٹا رکھا ہوا ہے نیچے سے پورے یہ دیکھیں کل لگے ہوئے ہیں میرے سار کے اوپر لگنے والا تھا بس تھوڑا سا بچا ہو گیا دوستو یہ دیکھیں ابھی بھونکو کیوں نہیں بھونک رہی ہے یہ تینوں فیمیل ہیں وہ اندر میں اس کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ پوری فیمیل پیدا ہو گئی کہاں سے آگئے یار تینوں فیمیل ہیں میلا کچیلا پانی کر کے رکھا ہوا ہے یہ پانی یہاں پہ گھرا دیتے ہیں دوستو ان کے لیے پانی نایا کر دیں گے یہ جگہ بھی ٹھنٹی ہو جائے گی ان کے لیے آجاو یہ دیکھیں بیشو ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے لڑو نہیں میرے ساتھ یہ دیکھیں ابھی دیکھیں گھوسہ کر رہی ہے دیکھیں گھوسہ نہیں کرو گھوسہ نہیں کرو یہ دیکھیں گھوسہ کرتی ہے میرے ساتھ ابھی آپ کو دیکھاتے ہیں اپنی بلی کے بچے ہماری بلی کے بچے ہر چار تھے لیکن دو دن تک وہ تین ہی رہے میں چوتھے کو ڈھونٹا رہا لیکن چوتھا نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا آخر کل شام کو میں نے دیکھا ہے چوتھا جو ہے وہ مشتاق کے گھر میں وہاں پہ کمرے میں چھپکے بیٹھا ہوا تھا پتہ نہیں وہ اکیلا کیا کر رہا تھا شہد مشتاق اس کو پتہ نہیں مچھلی کھلاتا تھا یا مرگی کھلاتا تھا اس جوفے میں وہ لالچ میں وہاں پہ پڑا ہوا تھا باقی تین بچے یہاں پہ تھے یہ دیکھیں یہ کیوٹ سا بی بی ہے ایک دن یہ ایسے اپنے خیال میں بیٹھا ہوا تھا دوستو اس کو میں نے ایسے اوپر سے ایسے ہاتھ رکھا اس نے بالکل میرے ہاتھ کے اوپر یہاں پہ کٹ لیا دوستو اس نے بولا پتہ نہیں کونسی چیز ہے جیسے نے اچانک مجھ پہ حملہ کیا ہے یہ کیوٹ کیوٹ سے بچے ہیں دوستو تم یہاں پہ آؤ ہاں تینو یہاں پہ آ چکے ہیں دیکھیں یہاں پہ ٹینکی بنائی جا رہا ہے یہ پتہ نہیں کیسے چیز کو سپریہ کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ بکری کے جو بچے ہیں دوستو چل کے وہ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی سورج بالکل وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں دیکھیں ہستہ ہستہ اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے بھینے اور بکریاں یہاں پہ کھانا کھا رہی ہیں یہ یہاں پہ کھانا کھا رہی ہیں ایسے لین میں پورے گھر بنے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے کیوٹ سا ایک بچہ بو ہے سامنے ایک وہ کالا بچہ آخر میں بیٹھا ہوا ہے تھوڑا اندر چل کے آپ کو بچے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیوٹ کیوٹ بچہ ہے یہ بچہ تین دن کا ہو چکا ہے دوستو اس لیے کافی پھرتیلہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے ابھی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں تین دن کا بچہ ہے بچے کیوٹ 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 ادھر دیکھو کیمرے میں دیکھو ہاں دیکھو ہاں ہاں بولو نہیں بولوگے اچھا تم جاؤ ایک بچہ نیچے کیا کر رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایک بچہ اندر میں یہاں پہ سویا ہوا ہے وہ دیکھیں یہ کالا بچہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کافی پیارا پیارا بچہ ہے کالا بچہ ہے ایک لال بچہ وہ ہے چوتھا یہ اس گھر میں دوستو بکریوں نے چار بچے دیئے ہوئے ماشاءاللہ سے چوتھا بچہ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوئے یہ دیکھیں ہاں کیوٹ بی بی یہ چھوٹا چھوٹا مجھے لگتا ہے دوستو یہ کال دیا ہوگا بکری نے یہ چھوٹا ہے وہ تین تین دن کے ہو چکے ہیں باقی جو ہیں یہ آج دو دن کا ہو جائے گا کیوٹ بی بی یہ دیکھیں ناڑا بھی اس کا ساتھ میں ابھی تک نٹکا ہوا ہے جاؤ یہ لے لائے ناڑ رہے دوستو جو بکریوں کے بیٹھ چھوڑا ہوا ہے اس کے سینگ چیک کریں اتنا بڑے سینگ ہیں اس کے باقی دوستو ہمارے بڑے جانور جو ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی غاس ڈال دیا ہے یہ گئے غاس کھا رہی ہے اور کہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں تین بچے ابھی گئے کہ ہو چکے ہیں دوستو چاچا کیا آ لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً پانچ مہینے کی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ مسکین اور یتیم بچہ ہے اس کی ماں بیچاری مر گئی تھی یہ بھی تھوڑا تندرست ہو چکا ہے دوستو پہلے سے ابھی جو تیسرا بچہ بعد میں آخر میں پیدا ہوا ہے دوستو وہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے یہ چھوٹا بچہ کیور سا سرما بھی پینا ہوا ہے آنکھوں میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے آگے بھی گھاس رکھا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کھاتا رہتا ہے اس کی ماں جو ہے وہ یہ ہے کافی شریف گیا ہے ماشاءاللہ سے یہ مر گا دیکھیں دوستو اس کے بال کیسے ہیں اس کے بال پورے اوپر اٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیسے نسل کا مر گا ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دیکھیں دوستو یہ تھا ہمارا آج کے ویلوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنے دھیر سارا خیال رکھئے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کل نئے ویلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ وہ دیکھیں سورج سامنے غروب ہونے کوئے آزان مغرب کی جہاں ہوا آنا سٹارٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ مرگیوں نے ہنجیروں کا ستیہ ناس کر رکھا ہے یہ دیکھیں ہنجیر کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں یہ اس کا وزن بھرداش نہیں کر سکتا ہے اس کے اوپر پہلے ہنجیر ہوتے تھے اب یہ ہنجیر اٹھانا بھی چھوڑ دیا ہیں انہوں نے بیر کو دیکھیں بیر نے کتنا اپنا پھال اٹھایا ہوا ہے دیکھیں یہ پورا بھور اٹھایا ہوا ہے دوستو نیا بھور یہ دیکھیں